ایلیکشن کمیشن پر الزام تراشی اور تھمکی حکومت کے گلے پڑ گئی ایلیکشن کمیشن کا آزم سواتی اور فواد چادری کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ دونوں وفاقی وزراء کے خلاف کاریوائی عمل میں لائی جائے گی ایلیکشن کمیشن نے وزراء کی پریس کانفرنس کا پیمرہ سے جواب طلب کر لیا وفاقی وزراء کی طرف سے لگائے گئے الزامات کی تردید بھی کر دی آزم سواتی سے الزامات کے ثبوت مانگنے کا فیصلہ وزراء آزم کا پنجاب کے بیشتر علاقوں میں کنٹونمنٹ بورٹ انتخابات میں شکست پر اظہار تشویش تحریک انصاف کے راہنماؤں سے شکست کی بجوہات طلب کر لی عمران خان کی زیر صدارت وزراء آزم ہاؤس میں جلاس وزراء اور پارٹی راہنماؤں کی شرکت ذرائع کے مطابق وزراء آزم کل لاہور میں بھی اجلاس کی صدارت کریں گے لاہور کنٹونمنٹ بورٹز کے انتخابات میں کامیابی شہباز شریف اور مریم نواز کی خاجہ عمران نزیر کو مبارک بات شہباز شریف نے کہا آپ کی ٹیم کی شاندار کارکردگی کے باعث اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہم کنار کیا مریم نواز نے کہا زندہ دلان لہور نے اپنے بورٹ کی طاقت سے جالی تبدیلی کو مسترد کر دیا اللہ تعالیٰ نے نونلی کو عظیم کامیابی عطا کی وفاقی کابینہ نے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی وزیر تلات فواد چادری کی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ کہتے ہیں دس فیصد ایڈ ہاک الاؤنس کی سمری کفائیت شعاری بنیاد پر مسترد کی گئی وفاقی کابینہ نے صوبوں کو گندم جاری کرنے کے ہدایت بھی کر دی بڑی گاڑیوں پر کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کا بھی فیصلہ حکومت کا سولہ ستمبر سے پچاس فیصد حاضری کے ساتھ تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان چوبیس میں سے اٹھارہ حساس ازلا میں کرونا بندشوں میں نرمی سربراہ ان سی او سی اسد عمر کہتے ہیں لاہور فیصل آباد ملتان سرگودہ گجرات اور بننو میں پابندیاں برقرار رہیں گی وزیر تعلیم مراد راز کا کہنا ہے پنجاب بھر میں سکول سولہ ستمبر سے کھل جائیں گے ڈالر روزانہ کی بنیاد پر مہنگا ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر چوراسی پیسے مہنگا ہونے سے ایک سو اڑسٹھ روپیہ چوراندے پیسے کا ہو گیا چار ماہ میں ڈالر سولہ روپیہ چھے سٹھ پیسے مہنگا ہو چکا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو انہتر روپیہ سٹھ پیسے کا ہو گیا آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں آٹے کی قیمت گرے گی اور انشاءاللہ کافی گرے گی اب ہم کیش سبسیڈی دیں گے آٹے کے لیے چینی کے لیے گھی کے لیے دالوں کے لیے بیسک چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو ایکانومی بڑھ رہی ہے ہم نے آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تو اس سے ہماری ڈی ویلیویوشن ہوئی مہگائی کی وجہ کرونا وزیر خزانہ کا نوکھا بہانہ عوام کو چند روز میں آٹا سستہ ہونے کی تسلیب ہی دے دی شاکت ترین کہتے ہیں کرونا کے باعث دنیا بھر میں روز مرہ استعبال کی اشیاء کی قیمتیں بڑی ہیں ضروری اشیاء پر ٹارگٹیڈ سبسیڈی دیں گے آئی ایم ایف پروگرام میں جانے سے روپے کی قدر میں کمی ہوئی افغانستان کی مدد کرنی ہے پاکستان روپے میں افغانستان کو برامتاد کرے گا تانسہ ترین سکینڈل گندم کا ہے حکومت سے متعلق نیاب نے چپ کا اروزہ رکھ لیا شاہد خاکان کہتے ہیں حکومت کا ہر کام بدنیتی پر مبنی ہے چوری کر کے بھاگنے والے بزراء کی لمبی فہرس ہے کیا صدر کو مہگائی نظر نہیں آتی صرف وزیراتم کی تعریفیں کرتے ہیں مریم وارنزیب نے کہا ایلن جی کے بعد گندم میں ایک اور دہاڑی لگائی گئی عمران خان کے ویجن کے مطابق گندم امپورٹ میں ایلن جی والا کھیل کھیلا جا رہا ہے تحریکی انصاف صرف ملک میں تاریخی مہگائی کرنے میں کامیاب ہوئی ففاقی وزراء خود مانتے ہیں مہگائی 35 سے 40 فیصد بڑھی وزیر بلدیات سن ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے ففاقی وزراء اتنے جھوٹے ہیں کہ اللہ کی امان اگر وہ کیلہ کھا رہے ہو تو پوچھنے پر کہتے ہیں سیب کھا رہے ہیں تنقاہیں صرف سرکاری ملازمین کی بڑھی باقی عوام کہا جائیں پی ڈی ایم نے آنکھوں پر این آر او کی پٹی باندھی ہوئی ہے وزیر مملکت فرق حبیب کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پیداوار بڑھانی کی بجائے منی لانڈرنگ اور کرپشن پر توجہ ہوتی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ذرائی پیداوار اور سنت کی ترقی کے لیے کیا کیا؟ عالمی سطح پر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ایک سو ستائیس فیصد اضافہ ہوا بہتر پالیسیز کے باعث عوام پر عالمی مہگائی کا مکمل اثر منتقل نہیں ہونے دیا بلاول بھٹو زرداری سے عوامی نیشنل پاتھی خبر پختونخواہ کے صدر امل ولی خان کے ملاقات بلاول بھٹو نے اسپندیار ولی خان کی خیریت دریافت کی خیبر پختونخواہ کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال خیبر پختونخواہ کے کنٹونمنٹ بورٹس کی انتخابات میں جیت کے بعد کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا سابق چیرمن اوگرہ توقیر صادق کی غیر قانونی تقروری کے ریفرنس میں راجہ پرویز اشرف کی بریت کی درخواست مسترد اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق سیکیٹری سکندر حیات سابق ایگزیکٹیو دریکٹر اوگرہ جاوید نصیر کی درخواستیں بھی مسترد کر دیں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کا پرویز اشرف سمیت ویمام ملزموں کے خلاف ٹرائل جاری رکھنے کا حکم چیرمن اوگرہ نے قدرتی گیس کی قیمتوں میں کبھی کا امکان مسترد کر دیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی کابینہ سیکیٹریٹ کو پریپنگ کہتے ہیں ملک میں قدرتی گیس کے زخائر کم ہو رہے ہیں قیمتوں میں کمی نہیں ہو سکتی چیرمن نیپرہ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ پرانے معاہدے قرار دے دیئے اجلاس میں کامل علی آغا اور سفراز بگٹی میں تلخ جملوں کا تبادلہ سندھ میں سرکاری خزانے کو تیر عرب روپے کا ٹیکہ لگانے کی تیاری سوبے میں اسکولوں کے لیے فرنیچر خریدنے کا فیصلہ ساڑھے چھ ہزار روپے کی بولی لگنے والے اسکول ڈسک کو انتیس ہزار روپے میں خریدنے کا منصوبہ اسکول فرنیچر کی خریداری میں میگا اسکینڈل پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بزرعالہ مراد علی شاہ کو خط لکھ دیا اپوزیشن لیڈر حلیم آدل شیخ کا ڈسک کی خریداری پر عدالت اور نیب جانے کا اعلان گلوکار زہیب حسن کے خلاف مرزا اشتیاق بیک کے ایک عرب روپے کی ہرجانے کے دعوے کی سماد سندھائی کوٹ نے گلوکارہ نازیہ حسن کے بھائی زہیب حسن کو نوٹس چاری کر دیا سات اکتوبر تک تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت عدالت نے زہیب حسن کو آئندہ سماد تک معاملے پر بات کرنے سے روک دیا سندھ حکومت نے اداکار عمر شریف کے علاج کے لیے رقم جاری کر دی ائر ایمولنس کا بھی بندوبست عمر شریف کے علاج کے لیے چار کرون روپے جاری کیے گئے عمر شریف کی اہلیہ زرین غزل کہتی ہے کہ ڈائلیسز ہونے سے عمر شریف کی حالت کافی بہتر ہو گئی پاکستانی ٹیم پانچ سال بعد بنگلہ دیش کا دھورہ کرے گی بنگلہ دیش کرکٹ ووڈ نے پاکستانی ٹیم کے دھورے کی تصدیق کر دی قومی ٹیم ٹی ٹی ورلڈ کب کے بعد بنگلہ دیش کا دھورہ کرے گی نومبر اور دیسمبر میں دونوں ٹیموں میں دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹی میچز کھیلے جائیں گے اور مشن کرکٹ میں شاہینوں اور کیویز کا بھرپور ایکشن دونوں ٹیمز کا راولپندی میں پریکٹس سیشن پاکستان اور نیوزیلاند کے درمیان پہلا ون ڈے سترہ ستمبر کو ہوگا نیوزیلاند کے کوچ گلن پکنال پاکستان آنے پر خوش کہتے ہیں دورہ پاکستان سے کھلاڑیوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا موسیقی